قرآن صرف اتنے ہی کام کے لیے ہے کہ میت کے لیے پڑھ دیا جائے کچھ لوگ فال نکال رہے ہوتے ہیں فال نامہ قرآن سے لے لیا جائے صرف نمازوں میں پڑھ لیا جائے قرآن ایک پیغام ہے اللہ کا قرآن ایک پیغام ہے زمین آسمان کے شہن شہ کا قرآن ایک پیغام ہے اس ذات کا جسے کسی نے نہیں بنایا اور اس نے سب کو بنایا ہے قرآن ایک پیغام ہے اس اللہ کا جسے زوال نہیں قرآن ایک پیغام ہے اس اللہ کا جو فنا سے پاک ہے قرآن ایک پیغام ہے اس اللہ کا جس کی ابتدا کوئی نہیں یہ وہ اللہ ہے جس کی انتہا کوئی نہیں یہ وہ اللہ ہے جس کی حاجت کوئی نہیں یہ وہ اللہ ہے جس کو زمان مکان کی ضرورت کوئی نہیں یہ وہ اللہ ہے جو سنگی شراکت پارٹنرشپ سے پاک ہے یہ وہ اللہ ہے جو یدبر بلا مشیر جو نظام بناتا ہے مشورہ لینے سے پاک ہے مشورے کی ضرورت نہیں یہ وہ روح ہے قاہر بلا معین ساری کائنات پر اس کا قبضہ ہے حاوی ہے اور اس کا مددگار کوئی نہیں یہ وہ اللہ ہے جو زنیند سے پاک ہے اونگ سے پاک ہے لا تاقلہ سنت ولا نوم قرآن والے کا نہیں پتا لہذا قرآن رل گیا یہ تو قربان جو اس مالک پر جس نے حفاظت کا ذمہ لیا پھر بھی اس امت کو شاباش ہے ساری کمیوں کے باوجود اس امت نے قرآن کو سینے سے لگایا اپنے اندر محفوظ کیا زیر زبر کے بغیر یہ قرآن اس امت کے اندر موجود ہے تورات پچاس سال کے بعد ٹوٹلی چینج کر دی گئی زبور میں تو کچھ تھا نہیں صرف نصیحتیں تھی نصیحت انجیل کو تبدیل کر دیا تبدیل کرنے والے ان کے اپنے علماء یحرفون لیکن اس امت کے علماء کا بہت بڑا طبخہ ہر دور میں آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گا پیشے بھی آیا کہ جنہوں نے دین پر سودا کھوئی نہ کیا آروں سے چھر گئے سولیوں پر چڑ گئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے بازار میں پھر آئے گئے زلیل و خوار کیے گئے بوٹی بوٹی ان کی ادھیر دی گئی لیکن انہوں نے اس قرآن کو سینے سے لگایا اسے بیچا نہیں بادشاہوں کی چوکٹ پہ سجدہ ریز نہیں ہوئے ہونے والے بھی ہر دور میں تھے بیچنے والے بھی ہر دور میں تھے یہ امت معصوم نہیں ہے اس میں بھی گناہگار بھی ہیں خطوار بھی ہیں نیکوکار بھی ہیں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں لیکن اس امت نے اس اپنے دین کو سنبھالا اپنے قرآن کو سنبھالا اور یہ آج اسی طرح موجود ہے جس طرح میرے نبی پر اترا تھا جس الف لام میم کے ساتھ اترا تھا اسی الف لام میم کے ساتھ موجود ہے جس وناس کے ساتھ اترا تھا اسی وناس کے ساتھ موجود ہے جس الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ اترا تھا اسی الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ سینوں میں موجود ہے غفلت ہے اللہ دور کر دے گا ناومیدی کی بات کوئی نہیں ہے ناومیدی تو تب ہو کہ میں نے کرنا ہو یا آپ نے کرنا ہو یا حاکم وقت نے کرنا ہو کرنا میرے اللہ نے ہے اللہ نے ہے اور اللہ کے لئے کیا مشکل ہے یہ پیغام میرے اللہ کا ہے یہ پیغام اللہ کا ہے جو اللہ السمد ہے جو اللہ لم یلد ہے جو اللہ ولم یولد ہے جو اللہ ولم یکل لہو کفواً احد ہے یہ پیغام میرے اللہ کا ہے زمین جس کے قبضے میں ہے آسمان جس کی مٹھی میں ہیں ہوائیں جس کی غلام ہے سورت چاند جس کے سامنے سجدہ ریز ہیں الشمس والقمر والنجوم مسخرات بعمر چاند سورت ستاروں پر جس کا راج ہے خلق سبع سماوات وملال ارد مثلہن سا زمین آسمان کا بنانے والا یتنزل العمر بینہن سا زمین آسمان میں اسی کا عمر چلتا ہے وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَائِنْ عَمْرَحَا ہر جگہ اس نے ہر آسمان کو اپنے عمر کے ساتھ باندھا حکم کے ساتھ باندھا اور اس باندھنے میں کسی سے مدد نہیں لی فرشتے اپنی شہنشاہی کے لیے بنائے ہیں اللہ کی قسم فرشتوں کا موتاج نہیں ہے فرشتے اپنی شہنشاہی کے لیے ارش اپنی شہنشاہی کے لیے موتاج نہیں کرسی کا موتاج نہیں ارش کا موتاج نہیں ہواوں کا موتاج نہیں پانیوں کا موتاج نہیں کسی کا موتاج نہیں سب اس کے موتاج ہیں یہ اس اللہ کا پیغام ہے میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ بتانا چاہتا ہوں پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہے کون ہے کون میرے دیس کے لوگوں نے تو اللہ کہنا ہی چھوڑ دیا خدا ہی کہتے ہیں آئے بہت سی خلقہ سن رہی ہے اس میڈیا کے ذریعے ایک تو میری بات مانو خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو کہو اللہ پھر کہو اللہ پھر کہو اللہ آئے ہاں آسمان تک نور پھیل گیا ہے خدا میرا بنایا ہوا لفظ ہے اللہ اللہ کا اپنا بنایا ہوا نام ہے اور تم پاکستان والوں نے مجھے علماء سے گلا ہے صوفیاء سے گلا ہے مجھے عوام سے گلا ہے مجھے خواست سے گلا ہے مجھے لکھاریوں سے گلا ہے مجھے خطیبوں سے گلا ہے اللہ کہتے ہیں خدا خدا میں کڑا پہ آنا بے خدا اکھنا نجائز ہے وہ خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو اس کو کہتے ہیں خدا خدا پر اللہ کون نور السماوات والارض پر اللہ کون یبدع الخلق ثم یعید قرآن سے بول رہا ہوں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اننی ان اللہ لا الہ الا انا فان تولو فقل حسبی اللہ انی ان اللہ العزیز الحکیم دیکھو اللہ کو اللہ کو اللہ اپنے اللہ اپنے نام کے ساتھ کس طرح اپنے قدرت اپنی طاقت اپنی حیبت اپنا جلال اپنی کبریہ یا اپنی شہن شاہی کو بتا رہا ہے اللہ یبدع الخلق ثم یعیده اللہ لا الہ الا ہو هو اللہ اللہ لا الہ الا ہو الف لا میم اللہ لا الہ الا ہو اللہ 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 قرآن گونج رہا ہے تم سارے خدا 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 میں نہیں کہا رہا ہوں غلط ہے میں کہا رہا ہوں اس میں وہ نور نہیں جو اللہ میں ہے اللہ میں ہے اللہ میں ہے ایک عورت کہتی ہے یا خدا اللہ کہے گا لبک ایک مرد کہتا ہے یا خدا اگر لبک ایک صفت سے پکڑا میں کہتا ہوں یا اللہ کہو یا اللہ اب میں تمہارے سامنے اللہ کے نام پڑھتا ہوں یا رحمان الرحیم الملق القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافد الرافع المعز المذل السمع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشکور العلي الكبير الحسیب المقید الكریم الجليل الرقیب المجیب الواسع المجید البعث الشہید الحق الحكیم الودود الوکیل القوی المتین الولی الحمید المخصی المبد المعید المحی الممید الواجد الماجد الواحد الاحد السمن القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفوظ الرعوف مالک الملک ذو الجلال والکرام المقصد الجامع الغنی المغنی انمانع الدار النافع النور الهاد البدع الباقی الوارث الرشید الصبور جل جلال میری گھڑی پر نظر ہے مجھے ڈیڑ منٹ لگا ہے میں کہتا ہوں یا اللہ تو اس یا اللہ میں میں نے اللہ کے سارے نام پکار دی ہے سورے پکار تم کہتو یا خدا تم ایک نام سے پکار میں کہتا ہوں یا اللہم اے میرے اللہ تو یہ نام تو میرے نبی نے ایک روایت میں بتائے یہ میں نے ترمزی کے روایت کے نام پڑھیں ابن ماجہ کی روایت میں کچھ نام اور ہیں وہاں بھی ننانویں ہیں یہاں بھی ننانویں ہیں وہاں کچھ اور نام ہیں یہاں کچھ اور نام ہیں اور یہ وہ ہیں جو میرے نبی نے بتائے اور جو نہیں بتائے وہ اس سے زیادہ ہیں جو اللہ کے غیبی خزانوں میں ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں اللہ اپنی ذات میں لا محدود ہے اس کی صفات لا محدود ہیں اس کے صفاتی نام لا محدود ہیں جب کوئی مردر کہتا یا اللہ تو اللہ کے تمام ناموں سے پکارتا ہے ساتوں آسمان میں حل چل مجھ جاتی ہے اور پورا عرش فرش لبیک کی صداوں سے گونج اٹھتا ہے یہ اللہ کا پیغام ہے بھولنا بھی بھول گئے بھولنا تو بھولنا ہوتا ہے بھولنا بھی بھول گئے یہ پیغام لانے والا کون ہے جبریل روح القدس قول رسول کریم ذی قوة عند لعرش مکین متاعن فمہ امین سب سے طاقتور فرشتہ سب سے اللہ کے قریب فرشتہ جبریل اترا کس پر ہے پیش کرنے والے کون ہیں محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پیش کرنے والی ہیں وہ کون ہیں جیسے ہم اللہ کو نہیں جانتے ایسے یاج اللہ کے رسول کا بھی تعرف کوئی نہیں ہے کلمے سے نعاشنائی ہے کلمے سے دوری ہے کلمے سے دوری نے ہمیں اپنے دین سے دور کر دیا یہ کون ہستی ہیں جنہیں اللہ نے ساری کائنات سے چن کر اپنا حبیب بنایا میرا اللہ میرا اللہ اپنی ذات میں لا معدود صفات میں لا محدود اس نے اپنے علم سے اپنے حبیب کا انتخاب کیا اپنے رسول کا انتخاب کیا ساری کائنات میں سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ یہ پیغام پیش کرنے والے محمد الرسول اللہ یہ پیغام بتانے والے محمد الرسول اللہ یہ پیغام سمجھانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے اپنے نبی کا تعرف کیسے کروایا پچھلی کتابوں سے شروع کرتا ہوں پچھلی کتابوں سے آسمان سے وحی اتر رہی ہے یرید ان یبعف امیین من الامیین لا یقول الخناء ایک نبی آنے والا ہے جو کبھی فضول بول نہیں بولے گا کبھی دکھ دینے والا بول نہیں بولے گا اجعل السکینہ لباسه والبر شعاره والحق منطقه والعدل سیرته ولیسلام ملته العف والمعروف خلقه الصدق والوفاء تبعه الاسلام ملته احمد اسمه اہدی به بعد الدلالة وارفو به بعد الخمالة واکثر به بعد العیلہ واغنی به بعد العیلہ واکثر به بعد القلہ واعلف به بین احوائم مختلفا وقو خبائل مختلفا وا احوائم شتا واستنقذ به فآمن من الناس عظیما من الحلقا یہ میں نے آپ کو بڑے زمانے بعد یہ حدیث میری زبان پر آئی ہے لفظ اوپر نیچے ہو سکتا ہو گئے ہوں لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل سے میں نے آپ کے سامنے میرے اپنے نبی کی پشلی کتابوں میں سے آپ کی صفات پیش کی ہیں کہ اے دوریاں کے انسانوں اللہ ایک حبیب کو چن چکے ہیں اللہ ایک اپنا محبوب بنا چکے ہیں وہ ایسے عظیم و شان ہوں گے کہ قاب قوسین تک مقام ہے مقام محمود ان کا منتظر ہے شفاعت قبرہ ان کی منتظر ہے اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے جنت کی شابی ان کے ہاتھ میں ہے ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجا ہوا ہے کائنات کا وہ خلاصہ ہیں کائنات کے سب سے عظیم افضل برتر ہیں خاندان میں سب سے عالی ہیں ذات میں سب سے عالی ہیں وجود میں سب سے عالی ہیں کائنات کا خلاصہ بن کے اتارے گئے ہیں ساری کائنات کا عرق نکال کے عرب بنایا سارے عربوں کا عرق نکال کے مذر بنایا سارے مذر کا عرق نکال کے قریش بنایا سارے قریش کا عرق نکال کے حاشم بنایا سارے حاشم کو نچوڑ کر اس میں سے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول کھلایا سب سے افزل سب سے برتر سب سے آلہ نام دیا کبھی محمد کبھی احمد کبھی ماحی کبھی حاشر کبھی عاقب کبھی فاتح کبھی ابو القاسم کبھی طاہا کبھی یاسین کبھی پیار سے پکارا ایوہا نبی کبھی عزت سے پکارا ایوہا نبی کبھی احترام سے پکارا پروٹوکول سے پکارا ایوہا الرسول کبھی محبت سے پکارا ایوہا المزمل کبھی لارڈ سے پکارا ایوہ المدثر یہ لارڈ ہے ایوہ المدثر یہ پیار ہے ایوہ المزمل یہ پروٹوکول ہے ایوہ الرسول یہ عزت ہے ایوہ النبی نیچے سے اوپر یا ایوہ النبی ایک سٹیپ یا ایوہ الرسول دوسرا سٹیپ یا ایوہ المزمل تیسرا سٹیپ یا ایوہ المدثر چوتھا سٹیپ کبھی محمد کبھی احمد کبھی ماہی کبھی حاشر کبھی عاقب کبھی فاتح کبھی خاتم کبھی ابل قاسم کبھی طاہا کبھی یاسین کبھی شاہد کبھی مبشر کبھی نظیر کبھی داعی اللہ کبھی سراج منیر کبھی مزمل کبھی مدثر کیا نام دیئے ہیں میرے اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا خلاصہ بنا کر ساری کائنات کی سرداری عطا فرمائیں ساری کائنات کی عزت اطا فرمائیں خاندان میں ایسی علا کہ آدم علیہ السلام تاکاب کا نصب ناما معفوظ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبای بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداص بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عفی بن عبقر بن عباید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعواء بن عذی بن زیشان بن عیصر بن اقناد بن ايهام بن مقصر بن ناحذ بن ساری بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسمائل بن ابراہین بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائد بن عابر بن عرفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن عدریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام یہ میرے نبی کا نصب ہے میں اپنے نبی کے در کا مراسی ہوں بھنڈ ہوں نٹ ہوں پیر نہ ہوں میں عالم نہیں میں خطیب نہیں میں وائز نہیں میں زمیدار نہیں ہاں ہاں میں جب روزے پہ جاتا ہوں میں سلام یوں پیش کرتا ہوں میں سارا نصب پڑتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ کا مراسی آیا میرے پاس علم ہے میں تو ایک طالب علم تیرے اور تیرے نبی کی رضا کا طلبگار میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جیسے میرا زمیدارہ بیک گراؤنڈ ہے باپ دادے پردادے زمیدار تھے بڑے ان کے مراسی ہوتے تھے وہ آکر ان کی تعریفیں کرتے تھے جھوٹی تعریفیں کر کے جھولیاں بھر کے لے جاتے تھے آج تک میں اپنے مراسیوں کو جیبیں بھرتا ہوں ان کی بچیوں کی شادیاں کرواتا ہوں جو کچھ کرتا ہوں مجھے نہیں پتا میرا یہ ممبر پہ بیٹھنا کروڑوں لوگ بیان سن رہے ہیں کہ میرا قبول ہے یا مردود ہے غار میں بیٹھا ہوا دعویٰ نہیں کر سکتا میں اللہ کے لئے کر رہا ہوں میں ممبر پہ بیٹھ کے کیسے دعویٰ کروں کہ میں اللہ کے لئے ہاں میں نے ان سے کوئی پیسہ نہیں لیا یہ بھی ایک فخر بن گئے ہے یہ بھی ایک تقبر بن سکتا ہے کہ یہ بھی تیری ریاکاری ہے کہ تُو کہتا پھرتا تھا کہ میں نے پیسے نہیں لیے لیٰذا یہاں بیٹھنا مشکوک ہے کچھ پتا نہیں ہے یہ موت پہ پتا چلے گا کہ یہ زبان اللہ کے لئے بولتی رہی ہے یہ اپنی واہ وقت مجھے نہیں پتا میں اپنی پاک دامنی کیا بیان کروں میں گناہگار مسلمان ہوں نیکی کر کے خوش ہوتا ہوں گناہ کر کے پریشان ہوتا ہوں بھئی یہی میرے ایمان کا لے والے میں کوئی بڑے درجے کا ایمان والا نہیں ہوں اور میں اپنے نبی کے حدیث کے آصر پر زندہ ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا تھا اِذَا سَعَتْكَ سَيِّتٌ وَسَرَّتْكَ حَسَنَتٌ فَأَنْتَ مُؤْمِن تو نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے پیش ایمان ہو تو تو ایمان والا ہے میں کوئی بڑے ایمان والا نہیں ہوں ایک مڈیاکرسا مسلمان ہوں لیکن میں میں نے النا کے نبی کا نصب پوری دنیا میں سنایا ہر بیان میں دوراتا ہوں خطیب آدمی ایک بات کر کے دوبارہ نہیں دوراتا میں ہر بیان میں دوراتا ہوں کہ میں النا کے نبی کے در پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں میں آپ کا مراصل ہوں میں آپ کے خاندان کی تعریف کروں گا میرے باپ دادا کی تعریف کر کے میرے مراسی مستلح کر جاتے ہیں میں تو چھوٹا جہا ذمہ دار ہوں آپ سے بڑا سردار کون ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبدالنطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلا بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیم بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار بن معاب بن عدنان توڑ اخیر آدم تک میں سلام پیش کر کے کہتا ہوں سرداریاں قیم حسن حسین دے دیر آباد علی دے دیر آباد جعفر عقیل عباس دے دیر آباد یہ تو دیرے ہیں سلامت رہنے والے ساڑھے دیرے ہیں دیکھیں ڈیگر آج آباد انتکال اتھے کائن ہی بلندے جاؤ اجلہی نے شوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا تھسارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے ملے خاکم اہل شاں کیسے کیسے مٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دنہے رہوں سب سے عالی ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھا پہ نے پھر آکے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بلکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تو کہیو میاں متدیس بدیس پھرے مارا قزاک اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلا سربارا کیا گیوں ہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوان اور انگارا سبٹھاٹ پڑہ رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا جاؤ اٹھتے جنازے دیکھو گانے نہ سنو رونے والیوں کے بین سنو گھنگرو کی چھن چھن نہ سن شوڑیاں ٹوٹنے کی چھنکار سن کہ مرنے والوں پر بین سنو ٹوٹی کبریں کھندر محل ویران حویلیاں شکستہ امارتیں دیکھو ان سے پوچھو کہاں چلے گئے جن کے ہٹو بچو کے شور تھے کہاں چلے گئے جو کہتے تھے پاکستان میرے موٹے تے کھلوتا ہے آج اس کی قبر کا نشان نہیں کہاں چلے گئے جو کہتے تھے میں نہ ہوا تو میرا کم نہیں چل دا آج قبر نے تیری ہڈیوں کو بھی گلا کے چورا چورا کر دیا ہے کہاں چلے گئے بڑے نامور شہزور شہصوار کدھر ہیں موت نے کھا لیا موت نے زیر و زبر کر دیا ان کی داستانوں کو ماضی کے اندھیروں میں دھکیل دیا اور انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا کتابوں سے مٹ گئے یا داشتوں سے مٹ گئے جن کے بڑے شور تھے جن کے نام کے ڈھنکے بچتے تھے آج ان کا نام کوئی جاننے والا نہیں ہے میرے نبی کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا میرے نبی کا گھر ہمیشہ زندہ جب ہی تو حسین کو نیزے پہ چڑھایا گیا یہ چھوری سب سے پہلی گری اسماعیل پر اللہ نے اسماعیل کو کھینج کے نکال لیا حضرت اسماعیل چھوری کے نیچے آئے اللہ نے نکال لیا چھترہ ڈال دیا یہ چھوری چلنے والی تھی حضرت عبداللہ میرے نبی کے باپ پر اللہ تعالی نے سو اونٹ زبا کروا کے عبداللہ کو نکال لیا پھر جب آئی حسین کی باری تو پھر اس چھوری نے چل کے دکھایا اور حسین نے سر کو نیزے پہ چڑھا کے دکھایا پھر وہ اکیلا نہیں نیزے پہ چڑھا انہوں نے کہا عباس تو بھی آ تیرا سر بھی نیزے پہ ہوگا عثمان تو بھی آ بن علی عباس بن علی ابو بکر بن علی حسین بن علی سب آؤ میرے سات نیزوں پر چڑھو میرے بچوں آ جاؤ علیہ اکبر آجا تو بھی نیزے پر چڑھا حسن کے بیٹے قاسم آ تو بھی نیزے پر چڑھا عبداللہ تو بھی نیزے پر چڑھا ابو بکر تو بھی نیزے پر چڑھا مسلم بن عقیل کے بچوں عبدالرحمان عبداللہ آؤ نیزے پر چڑھو آج ہم اپنے نانا کے دربار میں پہنچیں گے سروں کو لے کر اپنے خون کی اور اپنے جسم کی بوٹیاں لے کر اور ساری امت کو پیغام دیں گے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے سردھڑ کی بازی لگانا سستا سودا ارے تم پیسے پر بگ گئے دس روپے پر ایمان پیش دیا ارے کیا کر دیا تم نے کیا کر دیا پیسوں کے پجاری بن گئے عزت کے پجاری بن گئے شہوتوں کے پجاری بن گئے کیا کر رہے ہو کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو کون سی منزل ہے اندھیری رات کے مسافر نہ بنوں بھٹکا ہوا قافلہ نہ بنوں سہراؤں میں تڑپنے والے پیاسے انسان کی طرح مت بنوں تمہاری منزل تمہارے سامنے ہے اللہ کا کلام روز روشن ہے میرے اللہ کا نور کائنات میں ہے میرے نبی کا نور کائنات میں ہے اس کے صحابہ کا نور کائنات میں ہے اس کے گھر کا نور کائنات میں ہے کیوں کھوپے چڑھا لے جے اکھیاں تھے بیلوں کی ہوتی تھی کاش تھا کبھی کبھی اپنے باپ کے ساتھ وہ مجھے لے جاتے تو وہ بیل چل رہے ہوتے تھے انہوں کے کھوپے چڑھے ہوتے تھے کھوپے انہوار ٹوری رکھو سوٹا ماری رکھو ٹوری رکھو ارے کھوپے اتارو دنیا کی محبت کے یہ چشمیں اتارو ہرس و حوث کے چشمیں اتارو بغض نفرت کے چشمیں اتارو مال کی پرستش کے چشمیں اتارو شہوتوں کے چشمیں اتارو جھوٹی عزتوں کے چشمیں اتارو ان کرسیوں صدارتوں وزارتوں کے چشمیں اتارو ان عزتوں کے چشمیں اتارو میرے رب کی قسم اگر اللہ رسول ناراض ہے ہر عزت زلت ہے ہر عروج زوال ہے ہر جمال بربادی ہے ہر بلندی پستی ہے ہر کمال زوال ہے اگر اللہ اس کا رسول راضی ہے تو چڑ جاؤ حسین کی طرح سولی پر نیزے پر تجھے مبارک تم مردہ یزید کو لانتان کرتے ہو اور زندہ یزیدوں کے پیچھے چلتے ہو مردہ یزید پر لانت اور زندہ یزید کو سلیوٹ سلام یہ کون سی زندگی ہے یہ کہاں کا ایمان ہے یہ کہاں کی دوستی ہے یہ کہاں کی محبت ہے یہ کون سے دعوی محبت ہیں دس روپے پہ ایمان بیش لیا یہ کون سا اسلام ہے یہ میرے نبی کے گھر کا میرے نبی کے گھر کا اسلام تو بوٹیاں بوٹیاں کر دینا ہے جب آپ کی بچیوں کو کسیٹا گیا تو زینب نے پیشے مڑ کے دیکھا تو بھائیوں کے لاشے کٹے پڑے تھے اوپر گھوڑے دوڑ چکے تھے تو حضرت زینب نے کہا وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا اے یا رسول اللہ اوہ آج دیکھو تو آج حسین بالعراب مُزَمَّلُ بِالْدِّمَا مُقَطْعُ الْعَادَا یا نبی اللہ یا حبیب اللہ آئے تو سہی آج آپ کے حسین کی بارات آئیے ہیں آج حسین نے سرخ جوڑا پہنا ہے کہاں سے اپنے خون کے تانے بانے کا آج حسین نے سہرہ پہنا ہے کسی اس کا اپنی ہی بوٹیوں کا آج اس نے اپنی بوٹیوں کو آپ کے دین کی گھاد بنا دیا ہے اپنے خون کو آپ کے دین کے لیے پانی بنا دیا ہے وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا اے میرے نانا اے میرے حبیب اے میرے محمد آو تو سہی دیکھو تو سہی بناتو کا سبایا وَذُرِّتو کا مُقَطْعَلَة تصفیہ لے رے جس دین کے لیے نبی کی بوٹیوں کی چادریں تار تار ہوں تم نے اس دین کو تار تار کیا جس دین کے لیے میرے نبی کا گھر زبع ہوا تم نے اس دین کو زبع کیا ہے پیسے کے پجاری بنے ہو تم امپی شب کے پجاری بنے ہو تم امین شب کے پجاری بنے ہو تم وزارتوں کا پیشے بھاگے تم جھوٹے عزتوں کے پیشے بھاگے تم سود کے پیشے بھاگے تم ظلم کے پیشے بھاگے تم نے میرے نبی کے دین کو بیش دیا اور دین کو فرقہ واریت کی آگ میں تھکیل دیا آج اسلام کے نام پر آگ ہے نفرت ہے کفر کے فتوے ہیں ٹکر ٹکے پر کافر بنا دو یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یا میرے دین کو زندہ کرو ماں کو عزت دو باپ کو وقار دو بیٹیوں کے سر پہ چادر ڈالو قاضی عدل کرے گا بادشاہ رحم دل ہوگا راتوں کو اٹھ کے ریایہ کی خبر لے گا نوجوان خوددار غیرت مند ہوں گے بچیاں حیادار پاک دامن ہوں گی تاجر دیانت دار ہوگا زمیدار رحم دل ہوگا غریب خوددار ہوگا بازار سچائی سے نوشن ہوں گے تجارتیں دیانت سے روشن ہوں گی عدالتوں میں کوئی ظلم کا اندھیرہ نہ ہوگا ایوان شاہی میں کوئی تکبر کا گزر نہ ہوگا امیر اور غریب میں محبت ہوگی سب کی بیٹی سب کے لیے بیٹی ہوگی سب کی ماں سب کے لیے ماں ہوگی رات کے اندھیرے میں چلنے والی بچی کو بھی عزت کے لٹنے کا ڈر نہ ہوگا یہ ایک تصور دیا تھا اس پر چھے لاکھ انسان قربان ہوئے کوئی راوی میں بہ گئے کوئی ستلج میں بہ گئے کوئی چناب میں بہ گئے کوئی بیاس میں بہ گئے کوئی کرپانوں کا شکار ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کئی درختوں پر لٹکا دئیے گئے کئی عزتیں نیلام ہو گئیں ہی او میں اللہ رحمت علی کی قبر کو پر رحمت اتارے جس نے اس ملک کا نام رکھا پاکستان پاک زمین اللہ اس کی قبر روشن کرے پاک زمین گناہوں سے پاک ہوگی ظلم سے پاک ہوگی نافرمانی سے پاک ہوگی سود سے پاک ہوگی رشوت سے پاک ہوگی جھوٹ سے پاک ہوگی قتل و غارت سے پاک ہوگی اور ڈاکے سے پاک ہوگی نفرتوں سے پاک ہوگی عدافتوں سے پاک ہوگی فرقہ واریت سے پاک ہوگی ہر قسم کے جھوٹ سے پاک ہوگی دھوکے خیانت سے پاک ہوگی فروڈ سے پاک ہوگی ایک پاک زمین ہوگی لیکن لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہے گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا گل تھا کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جزخار کچھ باقی بتاتا باغ وارو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا یہاں گنچا یہاں گل تھا آنکھ کھلنے پر پتا چلا کہا ظلم ہی ظلم ظلم ہی ظلم جھوٹی جھوٹ خیانتی خیانت تجارت فراڈ بن گیا عدالت ظلم کا اڈہ بن گی میرے دیس کا وکیل قاتل کے لیے ایک مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا بے گناہ کو بدھوانے کے لیے جیل میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا میرے دیس کے جج کے کلم کی بولیاں لگ گئیں میرے دیس کا تاجر کھوٹا ہو گیا دغباز ہو گیا فراڈیا ہو گیا سودھ خور ہو گیا میرے دیس کا مالدار بخیل ہو گیا میرے دیس کے غریبوں کی بچیاں نیلام ہو گئیں عزت نیلام ہو گئیں اے رے میرے دوستو میں کیا کیا اپنے دکھڑے سناؤں میرے شہر تلمبہ میں بازار حسن ہے 1818 میں رنجیس سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا تو تین بازار حسن بنائے ملتان کہروڑ پکہ اور تلمبہ تلمبہ میرا ہوم ٹاؤن ہے وہاں سے تین کلومیٹر میرا گاؤں ہے چند سال پہلے میں انتواف بچیوں سے ملنا شروع کیا ارے میرا جگر پھٹ گیا کس قدر مظلوم ہے گھنگرو باندھ کے ناشنے والی ارے کون عورت ہے جسم کے سو دیکھ کریں کون سی بچی ہے جو خوشی سے اپنے جسم کو بیچے گی یہ میں مجھے معاف کرنا میرے جذبات میرے قابو میں نہیں ہیں میں دکھی ہو کے بولا ہوں میں مقرنی میں فریاد ایک آگ ہے جو میرے موز سے نکل رہی ہے الفاظ نہیں ہیں میرے جذبات کی آگ ہے جو الفاظ کے روپ میں آگے جا رہی ہے میں مفی چاہوں گا اگر میں کوئی اونچ نیچ کر جاؤں میں کوئی سخت جملہ بول جاؤں میں مفی چاہوں گا میں اسے اپنے آپ میں نہیں ہوں میں اپنے علاقے انہیں گھنگرو بتانے والے میرے علاقے کے ذمہ دار تھے جو انہیں سخاوت نہ کی ان غریب بچیوں کو پالنے کی بجائے ان کی شادیاں کرنے کی بجائے انہیں گھنگرو بنیا دیا انہیں اپنی حوص کی بینڈ چڑھایا انہیں اپنی حوص کا نشانہ بنایا آج پورے دیس جاؤ کسی ناشنے والی سے پوچھو خوشی سے ناش رہے ہو کسی جسم بیچنے والی سے پوچھو خوشی سے جسم بیچ رہے ہو جاؤ پوچھو ان سے پوچھو جو جسموں کے سودے کرتے ہیں ان سے پوچھو جو اپنی حوص کے لیے غریبوں کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں ان سے پوچھو جو اپنی حوص کے لیے عزت غریب بیٹیوں کو گنگرو پہنا کر انہیں نچاتے ہیں ان سے پوچھو جو مال کو حرام کماتے ہیں اور حرام خرچ کرتے ہیں اور وہ بھول چکے ہیں کہ ایک رب اوپر ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے نہ تھکتا ہے نہ آجز ہے نہ غافل ہے اور اس نے ایک دن بنایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ بتا دو ان سب ظلم کرنے والوں کو رب دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے